سپر فاسٹو ہنڈر کے شروعات کرے اس سے پہلے اس وقت تھی بڑی خبر آپ کو بتا دے احمد آباد میں دو گھٹوں میں انسک جڑپ کی حیران کر دینے والی تصویریں سامنے آئی ہیں آپسی کھیستان میں یہ معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ دونوں گروپ میں آپس میں تلواریں چلنے لگ گئی اس جھگڑے میں دو لوگ خائل ہوئے ہیں پولیس نے معاملے میں دو لوگوں کو حراست ملیا ہے دونوں گھٹوں کی جھڑپ کی یہ تصویریں سی سی ٹی وی کیامرے میں قید ہوئی واردات سات اپریل کی بتائی جا رہی ہے بہرحال پولیس اس پورے معاملے کی جانچ میں جھٹ گئی ہے یہاں دیکھئے کہ اس طرح سے دو گھٹوں میں پہلے جھڑپ شروع ہوئی اور اس کے بعد تلواریں تھاندی گئی احمد آباد میں دو گھٹوں کے انسک جھڑپ کی یہ تصویریں سی سی ٹی وی میں قید ہو گئی اور اسی کے ذریعے یہ پوری واردات یہ پوری گھٹنا سامنے آئی اور دیکھئے کہ اس طرح سے دو گھٹوں کی یہ ہنسک جھڑپ میں کئی لوگ گھائل بھی ہو گئے حالانکہ پولیس نے اس پورے معاملے میں دو لوگوں کو حراست میں بھی لیا ہے اس بیچ دو لوگوں کے گھائل ہونے کی خبر مل رہی ہے آپسی رنجش کا یہ معاملہ بتایا جا رہا ہے پولیس نے معاملے کی تحقیقات کر دو لوگوں کو حراست میں بھی لیا ہے اور ان کے ذریعے باقی لوگوں کے بارے میں بھی جانکاری جھٹانے کی کوشش ہے آپسی رنجش کے اس معاملے میں تلوارے چلی ہیں یہ سی سی ٹی وی کے ذریعے تصویریں سامنے آئی ہیں جہاں دیکھئے کہ اس طرح سے دو گھٹ آپس میں پھڑ گئے اس بیچ آس پاس لوگ جو گزر رہے تھے اس کے ذریعے یہ تصویروں کے ذریعے پتا لگ رہا ہے کہ اس طرح سے پارکنگیریہ میں اچانک کچھ لوگ آئے اور وہاں موجود کچھ یوکوں پر انہوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا اس بیچ پوری تیاری کے ساتھ وہ یہاں پر پہنچے تھے دیکھئے کہ اس طرح سے انہوں نے ہاتھوں میں تلوار لے لی اور اس کے بعد دو لوگوں کو یہاں لہو لہان کر دیا حالانکہ اس وقت موقع پر پولیس موجود نہیں تھی لیکن اس سی سی ٹی وی کیوں ہی آدھار بنا کر پولیس نے معاملے کی جانت شروع کر دی ہے اور دو لوگوں کو حراست میں بھی لیا ہے آپ دیکھئے کس طرح سے آس پاس کے لوگ بھی اس بیچ اکٹھا ہونے لگ گئے حالانکہ بیچ بچاف کرنے کے لیے اس وقت کوئی نہیں آیا کیونکہ یہاں پر ان یوکوں کے ہاتھ میں تلوارے تھی نرنے کا پور انڈیا ٹی وی سمواد آتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں نرنے یہ پورا معاملہ کیا ہے اور آپسی رنجش جو بتائی جارے آخری لوگ ہیں کون دیکھیں یہ میں آپ کو بتا دوں قریب آج سے ہفتہ دو دن پہلے کی گھٹنا ہے بھیانی لیمڑا علاقے کی کافی سمبیدنسیل وستہ رہی ہے آمد آباد کا اور یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دو گروپ ہیں معاملہ ایکچلی شروع بھی اس لیے کیونکہ یہ دف گیا پورا معاملہ جب یہ گھٹنا ہوئی تو اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ دونوں گھٹوں نے آپس میں سماجان کر دیا تھا اس لیے اس سے بارے میں جارہ جانکاری نہیں مل پائی اس وقت لیکن آج یہ ویڈیو سامنے آیا ہے یہ ایکچلی وہاں ایک سی سی ٹی بھی لگا ہوا تھا کسی دکان پہ اس میں سارا ریکارڈ ہو گیا یہ پورا جو آپسی جو ان کی جھڑپ ہوئی ہے اس کے بعد اب یہ معاملہ سامنے آیا اور پولیس اب اس پورے معاملے کا دوبارہ سے سنگیان لے گئی ہے اور میں اس وقت چلتا ٹرافک ہے کافی لوگ موجود ہیں کیا آس پاس کوئی پولیس پکیٹ یا کوئی گاڑی یا کسی شخص نے وہاں اس وقت انفارم نہیں کی دیکھیں میں آپ کو بدا ہوں جب اس طرح کی مارداز ہوتی ہے میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں جن کا کوئی سروکار نہیں ہوتا وہاں پہ بھار جاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جو کلے ہو کے دیکھ بھی رہے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کے ہاتھ میں تلوارے ہیں اس لئے کوئی بھی بیچ بچاف کرنے کی زہمت نہیں اٹھا پایا نہ ہی وہاں پر پہنچا برحال اس خبر پر لگاتار آگے اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے فلحال شروعات کرتے ہیں سپر فاس جوہان بٹکی